بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ساجد گندل آپ دیکھ رہے ہیں میرا افیشل جوٹیوب اور فیس بک چینل آج دو اگست ہے سال دو ہزار بائیس حکمران اتحاد کی بارہ پریس کانفرنسز کو کپتان نے دو جملوں میں اڑا کر رکھ دیا ہے ممنوعہ فنڈنگ کیس کے وہ دس قانونی نقائص جو بددیانت میڈیا آپ کو نہیں دکھا رہا انتہائی معلوماتی ویڈیو ہوگی میں امید کروں گا کہ آپ آخر تک سماعت کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آغا کریں گے سکندر سلطان راجہ اور الیکشن کمیشرہ پاکستان کے ممبران نے جو کردار ادا کیا ہے اس کا پیشگی اظہار عمران خان اور ان کی ٹیم کر چکی تھی لیکن پی ڈی ایم کی جماعت کا حصہ بننا اور اس طرح کا ایک پہلے ہی چند دن بیان دے دینا کہ پتا چلے گا کہ کون دیاندار ہے اور کون بددیانت ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ سارا جو کام ہے وہ پہلے سے کر لیا گیا تھا اس کی درپردہ پیچھے کون ہے اس پر بھی اس وقت جو پی ڈی ای کے لوگ ہیں وہ پیشے بات کرتے ہیں لیکن فیلال اس کا وقت نہیں ہے بڑے ہی عام وہ دس قانونی نقات پہلے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں چونکہ بہت سارے لوگ پریشان ہیں میسیجز کر رہے ہیں کہ یہ کیا بنے گا عمران خان جو ہے وہ نایل ہو جائے گا پی ٹی آئے کا کیا بنے گا تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کوئی گبرانے والی بات نہیں ہے اور یہ میں ہوا میں بات نہیں کر رہا بلکہ اس کے فیکس ہیں یہ جو فیصلہ ہے یہ غیر قانونی ہے یہ غیر آئینی ہے یہ عمران خان کے خلاف بغض نفرت اور اناد کا ایک بہت بڑا شاکار فیصلہ ہے اور اس نے سپریم کوڑا پاکستان کے اندر اڑ جانا ہے اور ابھی ہو سکتا ہے کہ الیکشن کمیشن آپ پاکستان کے جو لوگ ہیں ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جب ابھی موقع ملے گا شکاض نوٹس کے بعد تو پی ٹی آئی جب تمام چیزیں سامنے لائے گی تو سکندر سلطان راجہ اپنی عزت بچانے کی خاطر جو ہے وہ مجبور ہو جائیں گے لیکن پہلے اگر آپ یہ نقاط سن لیں گے جو میں نقاط آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں تو پھر آپ کو پریشانی کی ضرورت نہیں ہوگی اب پی ڈی ایم رانماؤ کی انتیس جولائی دو آزار بائیس کو چیف الیکشن کمیشنر سے کی جانے والی جو ملاقات ہے یہ ضابطہ اخلاق کی دھجیاں اڑائے گئی ہیں پہلے پھر تحریک انصاف اس ملاقات پر نایت تشویش کا اظہار کر چکی ہے اس ملاقات کے حوالے سے اپنے خدشات برملہ ریکارڈ پر لائے جا چکے ہیں چیرمن تحریک انصاف امران خان وہ جمعیرات کو اتجاج کا اعلان بھی کر چکے ہیں اب آئین کا آرٹیکل سترہ دو کسی بھی شہر کو پولٹیکل پارٹی بنانے یا اس میں شامر ہونے کا حق دیتا ہے اور کوئی بھی سیاسی جماعت جب تک وہ پاکستان کی سالمیت کے خلاف سرگرمیوں میں ملاوث نہیں ہوتی یا ریاست پاکستان کی حدود میں کسی دہشتگردی کا ارتقاب نہیں کرتی اس پر کسی قسم کی پابندی آئید نہیں ہو سکتی یہ وہ بات ہے جو آپ کو میں دوبارہ سنانا چاہتا ہوں تاکہ آپ پریشان ہونے کی بجائے اصل معاملے کو سمجھیں یہ صرف بلیم گیم ہے یہ میڈیا کی سکرینوں پر مسلسل صبح دس بجے سے لے کر رات بارہ بجے تک یہ بار بار بارہ چودہ پریس کا انفرنسس جو ہے وہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور یہاں پر آرٹیکل سترہ دو کسی بھی شہرے کو پولٹیکل پارٹی بنانے یا اس میں شامل ہونے کا حق دیتا ہے اور کوئی بھی سیاسی جماعت جب تک وہ پاکستان کی سالمیت کے خلاف سرگرمیوں میں ملوث نہیں ہوتی یا ریاست پاکستان کی حدود میں کسی دہشتگردی کا ارتقاب نہیں کرتی اس پر کسی قسم کی پابندی آئیت نہیں کی جا سکتی اسی طرح الیکشن ایک دوہدار سترہ کے آرٹیکل پندرہ میں کسی پارٹی کے تحلیل کیے جانے کا پورا طریقہ کار بھی درج ہے اور تحریک انصاف کے خلاف اس مقدمے میں یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ اس کا فارن فنڈنگ سے کوئی تحلیل نہیں ہے اور اس مقدمے کے نتیجے میں پارٹی کو تحلیل کیے جانے کا بھی کوئی سرے سے امکان موجود نہیں ہے اس زمن میں کی جانے والے ساری گفتگو سراسر بدنیتی گمراک ان پراپیگنڈے اور قانون سے لاعلمی جان بجھ کر نظر انداز کیے جانے کا نتیجہ ہے فارن فنڈنگ کی طرح اس گمراک ان پراپیگنڈے میں شریک اناصر کو سخت مایوسی کا سامنا کرنا پڑے گا اور پھر انجمن سازی کا جو حق دیا گیا ہے آئین کے اندر اس کا بھی بیان جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں پھر الیکشن کمیشن آپ پاکستان کی جانب سے ممنوعہ فنڈنگ کیس کا جو آج فیصلہ سنایا گیا ہے اس کے دس نقائص وہ میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں نمبر ایک الیکشن کمیشن نے واضح طور پر اپنے آئینی منڈیٹ سے انعراف کیا اور ایسی ابزرویشنز دی ہیں جو حقائق سے متصادم اور نقائص سے برپور ہیں نمبر ٹو یہ کیس دو ہزار آٹھ سے دو ہزار تیرہ کے درمیان کا ہے جب تحریک انصاف الیکشن میں آئی ہی نہیں تھی اور نہ ہی اس وقت الیکشن ایکٹ دو ہزار سترہ آیا تھا یعنی یہ ساری فنڈنگ پہلے کی ہے اور الیکشن ایکٹ دو ہزار سترہ بعد میں آ رہا ہے بیرون ملک خصوصاً امریکہ میں چندہ جمع کرنے کے طریقہ کار اور اس فنڈ ریزنگ کے نتیجے میں ذابطے کے بینکنگ چینلز کے ذریعے پاکستان پہنچنے والے سرمایے کے بارے میں ان کی ابزرویشن تضازات سے برپور ہیں ووٹن کرکٹ کلپ کے مالک آرف نکوی کے اولے سے جن خیالات کا ادھار آج کے فیصلے میں کیا گیا ہے وہ مذیکہ خیز ہے مذکورہ ذریعے سے پاکستان پہنچنے والی رکوم کا معاملہ دو ہزار گیارہ بارہ کا ہے جبکہ آرف نکوی کے خلاف امریکہ اور برطانیہ میں برسوں بعد کی جانے والے کاروائی کے حوالے سے یہ الیکشن کمیشنہ پاکستان کا خیال ہے کہ تحریک انصاف کو شاید پہلے سے اس کا علم ہو جانا چاہیے تھا اور اس کا اثر انٹرانزیکشن پر ہونا چاہیے تھا جو اس کاروائی سے برسوں پہلے کی گئی ہیں یعنی اس وقت نہ کوئی آرف نکوی پر اور ان کی کمپنی پر مقدمہ تھا اور نہ یہ کمپنی اگزسٹ کرتی تھی آگے کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ایک سابق رکن جسے متعدد وجوہ کے بنا پر برسوں پہلے پارٹی سے نکال دیا گیا اور جس کی درخواست پر یہ ساری کاروائی کی گئی وہ اپنے مقدمے کے دفاع میں سرے سے کوئی قابل ذکر شوایط پیش کرنے میں ناکام رہا یعنی اکبر ایس بابر اور اس کا اعتراف مارچ 2019 میں قائم ہونے والے سکروٹنی کمیٹی نے بھی کیا تاہم اس کے باوجود اس کاروائی کو آگے بڑھایا گیا اور تحریک انصاف کی جانب سے رضا کرانہ دور پر جمع کروائی کی تفصیلات کو نظر انداز کرتے ہوئے قابل بروسہ اور بعض اوقات مشکوک طریقے سے حاصل کی جانے والے دستاویزات پر انحصار کیا گیا کمیشن بہارحال ان دستاویزات کے مسدقہ درائق عورت سے صورتحال واضح کرنے کا پابند ہے اب یہ اسلام آباد ہائی کوٹ کے اندر پٹیشن جو ہے وہ تحریک انصاف اس فیصلے کے خلاف جو ہے وہ کرنے جاری ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں الیکشن کمیشن کی جانب سے فیصلے میں متعین کردہ بانہ سوالات اور تحریک انصاف کی دستاویز کی پرتال کرنے والے سکروٹنی کمیٹی کو دیے جانے والے ٹی او آرز میں بھی کسی حد تک تداد موجود ہے اور اس تداد کے پیچھے کار فرما عوامل کسی حد تک ناقابل فائم اور قابل تشویش ہیں تحریک انصاف کے خلاف یہ کاربائی پولیٹیکل پارٹیز آرڈر دو آزار دو کے تحریک شروع کی گئی ہے جبکہ فیصلے پر غلبہ الیکشن ایک دو آزار سترہ کا نظر آتا ہے یاد رہے کہ ممنوع آزرائے یعنی افراد کمپنیز ملٹائی نیشنل کمپنیز غیر ملکی شہری شہری وغیرہ کی تعریفوں اور قانون کے دارہ کار کے حوالے سے دونوں قوانین پولیٹیکل پارٹیز آرڈر دو آزار دو اور الیکشن ایکڈ دو آزار سترہ کے مبین بہت زیادہ فرق موجود ہے آگے بڑے عام نقاط ہیں چنانچہ پرانے معاملے پر ایک نئے قانون کے اطلاق کے ذریعے مخصوص نوعیت کے نتائج حاصل کرنے کی کوشش کی گئی ہے جو کہ بڑی حد تک مزے کا خیز اور ناقابل قبول ہے پولیٹیکل پارٹیز ایکڈ دو آزار سترہ سے پہلے سیاسی جماعتیں چندہ جمع کرتے وقت اتیات کن اندگان کے قبائف اور ذاتی معلومات جمع کرنے اور ریکارڈ مرتب کرنے کے پابند نہیں تھی جس کی وجہ سے بعض انفراضی کیسے میں معلومات میں خلا نظر آیا الیکشن کمیشن اس اقوکت کو یکسر نظرانداز کیا اور صورتحال کو عجیب و غریب مانے پانانے کی کوشش کی الیکشن کمیشن کے جانب سے ان قبائف کے حصول کے حوالے سے سرکلر دو آزار انیس جاری کیا گیا جس کے بعد ان معلومات کے حصول کا عمل ممکن ہوا یعنی یہ ساری چیزیں جو ہے وہ جان بوجھ کر پرانے معاملات جو ہے وہ ڈالے گئے ہیں تحریک انصاف کی جانب سے مقدمے کے دوران ہزاروں اتیات کن اندگان کی تفصیلات الیکشن کمیشن میں پیش کی گئی اور ان کی وضاعت بھی دی گئی تام ان ہزاروں اتیات کن اندگان میں سے میز چونتیس سے پینتیس افراد کو نشان زدہ کیا گیا اور ان کے معاملے میں بھی عجیب و غریب طرز عمل اختیار کرتے ہوئے کئی ان کی کمپنی اور کئی انفرادی طور پر لیا گیا حتیٰ کہ دوری شہریت کے عامل شہری کی بھارتی ایلیا کے اکاؤنٹ سے اتیہ کی گئی نصف رقم کو بھارتی فنڈنگ قرار دیا اور اس طرح بے شمار دوسرے واقعات بھی موجود ہیں بیان حلفی ایفی ڈیوٹ اور سرٹیفکیٹ کے مابین قانونی فرق کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے چیرمین عمران خان کے بارے میں خلاف حقیقت بیان حلفی جمع کرانے کا مزے کا خیز تاثر قائم کرنے کی کوشش کی جبکہ عمران خان تمام آڈٹ چھوڑا اکاؤنٹس کے سرٹیفکیٹ جمع کروا چکے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے خلاف فارن فنڈنگ کا کیس نہیں بلکہ ممنوع فنڈنگ تھا اس زمن میں پارٹی کے جانب سے اسرام آباد آئی کورٹ میں دو پیٹیشنز دائر کی جائیں گی اسرام آباد آئی کورٹ میں ایک توہین عدالت کی درخواست ہوگی توہین عدالت کی درخواست الیکشن کمیشن کی سپریم کورٹ فیصلے کی خلاف وردی ہوگی تو یہ وہ نقاط ہیں جن کو بنیاد بنا کر اب جو تحریک انصاف ہے وہ اسرام آباد آئی کورٹ میں جا رہی ہے الیکشن کمیشن نے بڑے بلندر کیے ہیں یہ وہ دس نقاط ہیں جو پوری طرح واضح کرتے ہیں کہ یہ فیصلہ بدنیتی پر مبنی تھا نہ تو عمران خان نہ آیا لوں گے یہ ایک پریشرائز کرنے کے لیے غیر قانونی اتسکنڈیں استعمال ہوں گے لیکن کچھ بھی نہیں ہوگا سکندر سلطان راجہ اس پورے معاملے کے اندر خود پھس گئے ہیں لیکن اب نواز شریف کو چونکہ مسلم لیگ نون چاہتی ہے کہ واپس لایا جائے ہم کہیں وہ بھی چور ہیں یہ بھی چور ہیں فلاں بھی چور ہیں تو سب برابر ہیں یہ برابر نہیں ہیں اور یہ میں سمجھ داؤں دو جملوں کے اندر عمران خان کی جو گفتگو ہے اس نے آج کے اٹھارہ جو لوگ بائیس لوگ جو ہے انہوں نے جو بارہ پریس کانفرنسٹ کی ہیں ان کو اڑا کر رکھ دیا ہے اور خان جو ہے انہوں نے ایک تو کہا ہے کہ جمعرات کو یہاں لوگ جمعوں گے اور اس الیکشن کمیشن کے خلاف برپور اتجاج کیا جائے گا اور اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ یہ فیصلے کر کے اور اس کے پیچھے جو بھی قوتیں ہیں یہ مت سمجھئے گا کہ عمران خان دباؤ میں آگیا ہے عمران خان نہ کبھی دباؤ میں آیا ہے نہ دباؤ میں آئے گا الیکشن کمیشن کا فیصلہ بدنیتی پر مبنی ہے اور اس کے خلاف قانونی آپشنز استعمال کیا جائیں گے آج جو بنی گالا کے اندر اجلاس ہوا اس کے اندر بھی عمران خان جو ہے انہوں نے وہ سارے معاملات دیکھے وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ جب مشکل حالات ہوتے ہیں تو ان کے اندر وہ زیادہ اچھے طریقے سے کھیلنا پسند کرتے ہیں اگرچہ یہ ایک فیلڈ مہیا کی گئی ہے جو اپوزیشن جماتے ہیں ان کے لیے تھوڑی سی غذا بنائے گی ہے تاکہ عمام کے اندر وہ چکے الیکشن میں اتر نہیں رہی اور ان کو اتارنے کے لیے کہ بھئی ملک جس صورتحال سے دوچار ہو رہا ہے اور آگے چائنہ اور امریکہ کی جو جنگ ہے وہ اگر شروع ہو گئی جیسے یوکرین کی جو جنگ ریشیا کے ساتھ شروع ہوئی تو اس کے بعد کتنی مہنگائی آئی ہے تو اگر یہ جنگ بھی شروع ہو گئی جس کو ورلڈ وار تھری کہا جا رہا ہے تو پاکستان جو ہے وہ تو اس کے اندر پسکر رہ جائے گا ابھی بڑے الزمات لگ رہے ہیں ایمن الزوائری جو اس پر اٹیک ہوا ہے یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہے اور اسٹیبلشمنٹ چاہے گی کہ پاکستان کے اندر بدمنی نہ ہو لیکن آپ ہوشیاری کو داد ضرور دیجئے آٹھ سال پہلے ایک مقدمہ شروع کیا جاتا ہے اور پھر عمران خان جب مقبولیت کے عروج پر ہوتا ہے تو اس وقت سکندر سلطان راجہ جیسے کردار ایکٹو ہوتے ہیں لیکن اب عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے لہذا یہ وقت بھی گزر جائے گا نواز شریف اور زرداری کے لیے پاکستان کی زمین پھر بھی تنگ ہو گی اور عوام جو ہے وہ جمہوری انداز کے ساتھ ایک جمہوری انقلاب کی طرف بڑھ رہی ہے اور اس کو اب اس طرح کے جو اسکندے ہیں ان سے روکا نہیں جا سکتا تو سکندر سلطان راجہ ایلٹی میٹلی اپنے اجال کے اندر پھس گئے ہیں اور یہ وہ کہتے ہیں گھوڑا اور یہ میدان آپ بھی دیکھئے گا ہم بھی دیکھیں گے لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ